صورت میں ہمیں ان دواؤں کے ہومیپیتھک ٹیسٹ کرنے چاہیے ہیں یعنی پروونگ بغیرہ دوائیں نہیں ان زہروں کے یا ان قرار کی ان چیزوں کے اور ان کو استعمال کر کے دیکھنا چاہیے جرمنی سے جو رپورٹیں مل رہی ہیں بڑی قصرت کے ساتھ وہاں ڈاکٹر ان کو ویٹ کی الرجی بتاتے ہیں حالانا کہ ساری عمر ویٹ کھانے والے لوگ ہیں یہ ہو سکتا ہے خلاف عقل بات ہے اور بے دھڑک ان کے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ویٹ کی رجی سب کے بچاروں کے بچوں بڑوں کے ان کے کھانے خراب کیے ہوئے ان کو روٹی بغیر مزہ نہیں آتا اور روٹی بند میرا خیال ہے یہ جو مختلف گندموں کے لیے مختلف خوادیں استعمال ہوتی ہیں اور بعض انسیکٹس سائٹ استعمال ہوتے ہیں ان کا جائدہ لینا چاہیے اور میں نے ان کو بعض ملینوں کو لکھا تھا کہ ہیلتھ سٹور سے ویٹ لیں جس پہ کوئی خواد استعمال نہ کیا پھر کھائیں پھر مجھے بتائیں اس لیے کوئی بعید نہیں کہ ان کے جو کیمیکلز کے بچے کھوچے اثرات ہیں وہ ویٹ میں ہوں تو ویٹ کے خلاف الرجی ہونے نہیں چاہیے یہ تو خود اللہ نے خاص طور پر انسان کی غذا کا بنیادی حصہ بنایا ہے تو اس لیے آپ کو ہم پیتھی آپ دعاوں کے حساب سے صرف نہیں کرنی چاہیے بلکہ سارے مریض کا جائزہ اس کا پس منظر دیکھنا یہ وقت طلب ہے لیکن اگر آپ کو عادت پڑ جائے ایک کسی ایک مریض پر ایک دفعہ غور کرنے کی تو وہ جو آپ کی یاداشت کا حصہ بن جائے گا وہ رفتہ رفتہ بیل ہونے شروع ہے